کہانی کی شروعات میں ہمیں 1969 کا سمائے دکھایا جاتا ہے برما پر اب بھی فرنچ لوگ کا قبضہ تھا لیکن ایک وال ہوتی ہے اور فرانسیسیوں کو برما سے ایک خدگڑ دیا چاہتا ہے اور پرتگالی یہاں آ کر بسنے لگتے ہیں پر ابھی ایک فرنچ آدمی ہے سٹینر جو برما میں لیبر کیمپ چلاتا ہے اور انہی میں سے ایک کیمپ میں مارچن چلمن بند ہے سٹینر کو یہ بہت اچھے سے پتا ہے کہ مارچن ایک بہت ہی اچھا فائٹر ہے اس لیے وہ اپنے انٹیٹینمنٹ کے لیے مارچن کو دوسرے فائٹر سے لڑواتا رہتا ہے آج بھی مارچن اور ایک فائٹر کو لڑوائے جا رہا ہے مارچن ایک ہی مکے میں اس فائٹر کو نیچے گرا دیتا ہے سٹینر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی مارچن جیتا ہے سٹینر اپنے سب سے خطرناک آدمی کو آرڈر دیتا ہے کہ جو اس فائٹ میں ہارا اسے مار دیا چاہیں اس قاتل کا نام ہے دوستوں رسٹ چگنیک رسٹ چگنیک آتا ہے اور اس فائٹر کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد دو گارڈز مارچن کو واپس لے کر جانے لگتے ہیں پر راستے میں مارچن کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس کا نام ہے ایزابیل مارچن نے اس سے پہلے بھی ایزابیل کو کئی بار دیکھا ہے لیکن آج جب یہ گارڈز ایزابیل کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مارچن کو گصہ آجاتا ہے اور وہ اپنے سر سے انہیں مارنے لگتا ہے جس کے بعد گارڈز بھی مارچن کو بیٹھتے ہیں اور اسے اس کی سیل میں چھوڑ دیتے ہیں مارچن کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ ایزابیل اسٹینر کے لیے پھول لائی ہے اور وہ ایسا روز کرتی ہے لیکن اسٹینر کو ایزابیل سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ایزابیل جب مارچن کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اسٹینر کے لیے پھول کیوں لاتی ہو ایزابیل کہتی کہ تم چاہو تو میں تمہارے لیے پھول لائے کروں گی تمہیں ایک اچھے انسان ہو تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہے لیکن مارچن کہتا ہے کہ مجھے پھول نہیں چاہیے اور وہ شانت ہو جاتا ہے پھر سیل شفت ہوتا ہے دوستو اسٹینر کے آفس میں جہاں بوم اسٹینر سے کہتا ہے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا بوم ہیریسن نام کے آدمی کو لے کر آتا ہے جو اسٹینر سے کہتا ہے کہ میں مارچن کو ڈھونڈ رہا ہوں اب مجھے خبر ملی ہے کہ وہ یہی پہ ہے مارچن انگلنڈ سے بھاگا ہوا کرمنل ہے اور اس کی کوٹ میں پیشی ہے اس لیے تو مارچن کو مجھے سواب دو لیکن اسٹینر ایسا کرنا نہیں چاہتا کیوں کی مارچن اسے اچھا خاصا پیسہ کما کر دیتا ہے اس کی فائٹ سے اسٹینر کو بہت ساتھا فائدہ ہوتا ہے اور اگر مارچن چلا گیا تو اسٹینر کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے اسٹینر ہیریسن سے کہتا ہے یا کوئی مارچن نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مارچن کو اسٹینر کے آفس میں لائے جاتا ہے جہاں اسٹینر اسے اپنے تین خاص آدمیوں سے ملواتا ہے جن میں پہلا ہے ریس ٹک نیک جو کبھی اسپین کے سپیشل فورس میں تھا دوسرا بوم جو ویتنام کے سپیشل فورس میں تھا لیکن اس نے اپنے دیش کے ساتھ قداری کی اور تیسرا ہے امریلو جو فرنچ آرمی کا حصہ تھا اسٹینر مارچن سے کہتا ہے کہ یہ سب اپنے دیش کے کرمنل ہیں لیکن میرے ساتھ اچھی لائف جی رہے ہیں تم بھی کچھ دنوں میں آزاد ہونے والے ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنے دیش نہیں لوٹ سکتے کیونکہ تمہارے اوپر کاروائی چل رہی ہے اس لیے تم بھی میرے لیے کام کرو مارچن اسٹینر کی بات سنتا ضرور ہے لیکن وہ اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی لائف کو اپنے حساب سے جینا چاہتا ہوں اس کے بعد مارچن یہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دن کے بعد مارچن کو آزاد کر دیا جاتا ہے لیکن وہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی پیپر اور وہ یہاں پر ایزابیل کے سواہے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا اس لیے مارچن ایزابیل کے گھر جاتا ہے جہاں اسے ایزابیل کے سوتیلے پتا ملتے ہیں جن کا نام ہے ویلنٹائن مارچن ویلنٹائن سے بات کرنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایزابیل سٹینر کو روز روز پھول کیوں دینے جاتی ہے اس پر ویلنٹائن کہتا ہے کہ ایزابیل سٹینر کی بیٹی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایزابیل کی ماں سٹینر کی پتنی تھی لیکن سٹینر کو لگا کہ ایزابیل کی ماں دھوکے باز ہے اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیا لیکن ایزابیل روز سٹینر کو پھول دینے جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ہی اس کے فادر ہے والنچائن آگے کہتا ہے کہ میرا ایک بار ہے تم اس میں کام کر سکتی ہو اور ہم یہاں ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اب کیونکہ مارٹن کہیں جا نہیں سکتا اس لیے وہ یہی پہ رک جاتا ہے اور والنچائن کے بار میں کام کرنے لگ جاتا ہے ایک دن والنچائن کے بار میں دو لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں والنچائن ترنتی مارٹن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں کو نکال کر باہر پھک دو مارٹن ایسا ہی کرتا ہے لیکن یہ دونوں اسے چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے فائٹ کرو اور ہرا دو ورنہ ہم یہاں سے گئنی جائیں گے اب مارٹن بھی جوش میں آتا ہے اور دونوں کو جم کر پیٹتا ہے تاکہ وہ کبھی یہاں واپس نہ آئے لیکن اگلی صبح بوم اور ریسٹگ نیک مارٹن کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ رات کو تم نے جسے پیٹا تھا وہ اس چینر کا فائٹر تھا اور اب تمہیں اس کی جگہ لڑنا ہوگا ورنہ اس چینر کا دیکھو بہت نقصان ہوگا مارٹن اس کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن رات ٹگ نیک ویلنٹائن اور بار کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے اور یہاں سے چلا چاہتا ہے اسی شام ویلنٹائن مارٹن آپس میں بات کرتے ہیں مارٹن اپنی قسمت کو کوس رہا تھا لیکن ویلنٹائن اسے حمد دیتا اور کہتا ہے دس فائٹ لڑنے سے اچھا ہے کہ ایک آخری فائٹ لڑ لو مارٹن مان جاتا ہے اور فائٹ کا دن بھی آ جاتا ہے یہاں پر مارٹن کے سامنے سب سے تگڑا فائٹر ہوتا ہے لیکن مارٹن اسے کچھ دیر میں ہرا دیتا ہے مارٹن کو لگتا ہے کہ فائٹ ختم ہو گئی لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ لڑائی ابھی باقی ہے اور پھر ایک فائٹر اس کے سامنے آتا ہے مارٹن اسے بھی آسانی سے ہرا دیتا ہے دوسری طرف ہیریسن ویلنٹائن کے پاس جاتا ہے اور اسے مارٹن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک کرمنل ہے اور اس پر کاروائی چل رہی ہے ویلنٹائن ہیریسن سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ہیریسن بتاتا ہے کہ مارٹن کے بھائی اور پتا کو کچھ لوگوں نے مار ڈالا تھا تب مارٹن نے اس پوری گینگ کو ہی مار ڈالا یہ سن کر ویلنٹائن کہتا ہے کہ کچھ دن پہلے تک مارٹن جہاں کام ضرور کرتا تھا لیکن اب وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا ہیریسن ویلنٹائن کو پیسو کا لالچ بھی دیتا ہے لیکن ویلنٹائن اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ادھر اسٹینر مارٹن کو پھر سے اپنی گینگ میں شامل ہونے کا آفر دیتا ہے اور اسے پیسو کا لالچ بھی دیتا ہے لیکن مارٹن اسٹینر کی یہ ایک نہیں سنتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں اسٹینر کچھ ٹائپ کرتا ہے اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ٹرینر بھی یہ جانتا ہے کہ ایزابیل اسی کی بیٹھی ہے لیکن وہ اسے سب کے سامنے کنفس نہیں کر پا رہا ہے بٹ وہ اس سب لیٹر میں لکھتا ہے اور لیٹر کو اپنی شادی کی تصویر کے پیچھے چھپا دیتا ہے دوسری طرف مارچن اور ویلنٹائن بات کرتے ہیں ویلنٹائن مارچن اور ایزابیل کو یہاں سے امریکہ بھیجنا چاہتا ہے اس لیے وہ مارچن سے کہتا ہے کہ یہ جگہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے تو میں کام کرو ایزابیل کو لے کر امریکہ بھاگ جاؤ میں بھی کچھ ٹائم میں اس بار کو بیچ کر تھائی لینڈ کے لیے نکل جاؤں گا اب مارچن کو یہ پلان تو پسند تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے وہ اگلے دن سٹینر کے پاس جاتا ہے اور ایک آخری بار لڑنے کو کہتا ہے لیکن سٹینر کہتا ہے کہ تمہاری قابلیت دیکھو سب دیکھ چکے ہیں تم سے کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ سب جھانتے ہیں کہ بھئی فائٹ میں تم ہی جیتو گے اس لیے اس بار تم فائٹ میں ہارو کیونکہ ہمیشہ کی طرح لوگ تم پر پیسہ لگائیں گے اور اگر تم ہارتے ہو تو تمہیں اور مجھے دھیر سارا پیسہ ملے گا مارچن سٹینر کی بات مان جاتا ہے اور پھر فائٹ ہوتی ہے شروع سٹینر کی سوچ کے مطابق ہر کسی نے مارچن پر پیسے لگائے ہوئے تھے لیکن پلین کے مطابق مارچن یہ لڑائی ہار جاتا ہے دوسری طرف رستگ نیک ویلنچائن کے پاس پہنچتا ہے اور اسے یہ بتاتا ہے کہ مارچن یہ فائٹ ہار چکا ہے یہ سنکا ویلنچائن کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ ویلنچائن نے اپنا پورا بار مارچن پر لگا دیا تھا اس لیے اسے بہت نقصان ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایزابیل آتی ہے ایزابیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مارچن ہار چکا ہے اسے لگتا ہے کہ رستگ نیک جھوٹ بول رہا ہے اس لیے وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے بدلے میں رستگ نیک بھی ایزابیل کو ایک تھپڑ چڑتا ہے اور جب ویلنچائن اپنی بندوق نکالتا ہے تو رستگ نیک کے آدمی اسے اور ایزابیل دونوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں رات کو مارچن واپس لوٹتا ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کی کیا ہوا تب ہی رستگ نیک بہا نکلتا ہے اور مارچن پر لگتا اور فائرنگ کرتا ہے اور مارچن زمین پر گر پڑتا ہے رستگ نیک کو لگتا ہے کہ مارچن بھی مر گیا ہے اس لیے ان تینوں کو گار دیا چاہتا ہے لیکن مارچن دوستو ابھی بھی زندہ تھا وہ گڑھے سے باہر نکلتا ہے اور ایزابیل کو بھی باہر نکالتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایزابیل ابھی بھی زندہ ہے مارچن ایزابیل کو لے کر پاس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چاہتا ہے اور خود کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ اسٹینر کی گینگ کو پوری طرح سے ختم کر سکے کافی دنوں کی محنت کے بعد دوستو مارچن ویلنٹائن کے بار کی طرف جاتا ہے جہاں کسی اور کا قبضہ ہو گیا تھا مارچن ان سب کو مار کر اندر جاتا ہے اور اسے امریلو ملتا ہے اس سے پہلے کہ مارچن کو سمجھ باتا ہے اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے لیکن مارچن بھی کمزور نہیں پڑتا اور سب کو مار ڈالتا ہے پر امریلو یہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اور اسٹینر کو سب کچھ پتا دیتا ہے اسٹینر کو لگتا ہے کہ مارٹن یہاں سارے پیسو کو لینے کے لیے آ رہا ہے اس لیے وہ امریلو سے کہتا ہے کہ پیسو کو کہی چھپا دو امریلو کام پر لگ جاتا ہے پر تب ہی وہاں مارچن آتا ہے اور امریلو کو مار کر پیسو میں آگ لگا دیتا ہے دوسری طرف اسٹینر کو یہ سب پتا چل جاتا ہے اس لیے وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے اور سب کو تکڑی پنتو کے دیتا ہے یہ سب مارٹن کا انتظار کرنے لگتے ہیں لیکن مارٹن نیچے کے راستے سے جاتا ہے اور ایک ایک کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ پہنچتا ہے سٹینر کے چیمبر میں اور اسے بندوق سے مارنے کی جگہ پاس ہی رکھی تلوار سے بری طرح سے مار ڈالتا ہے تب ہی یہاں پر دوستو بوب آتا ہے اور مارٹن کو لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے دونوں کے بیچ ہم آسان فائٹ ہوتی ہے لیکن جلد ہی مارٹن سمجھ جاتا ہے کہ یار بھوم کو ہرانا دیکھو آسان نہیں ہے اس لیے وہ بندوق سے بک کے شریر کو چھننی کر دیتا ہے اور ریسٹ اگنیک کو مارنے کیلئے نکل پڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ریسٹ اگنیک اپنے آدمیوں کو تیار کر رہا ہے لیکن مارچن ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سب کو گولیوں سے بھونڈ ڈالتا ہے اور لڑتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں ریسٹ اگنیک آتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر گولی چلاتے ہیں تب ہی ایک گولی دوستو ریسٹ اگنیک کے ہاتھ میں لگتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہی مارچن کے ہاتھ سٹینر کا لکھا وہ لیٹر لگتا ہے جس میں اس نے لکھا تھا کہ ایزابیل اسی کے بیٹی ہے مارچن یہ لیٹر ایزابیل کو بھیج دیتا ہے ادھر ریسٹ اگنیک دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا کیونکہ یہاں اسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد مارچن ریسٹ اگنیک تک پہنچی جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ تگڑی والی فائٹ ہوتی ہے پر ریسٹ اگنیک چیٹنگ کرتا ہے اور مارچن پر چاکو سے وار کرتا ہے لیکن مارچن بشتا ہوا اُلٹا اس کے چاکو سے اسے مار ڈالتا ہے اور اس طرح سے ریسٹ اگنیک کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے تب ہی آپ پر ہیریسن آتا ہے اور مارچن کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن مارچن کہتا ہے کہ اگر تم دوبارہ میرے پاس آئے تو میں بھی تمہیں مار ڈالوں گا اور اگر تمہیں کوئی بزنس چیل کرنی ہے تو پہلے تم انگلینڈ میں میرا نام کلیر کروا ہو تب ہم بات کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو یہاں پر کہانی ختمہ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو ایک کہانی کیسے لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے آنے والی ویڈیوز بس نہ ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care